ریاد انہاں بے حضرانگی خاصو بڑھو جتھو ہے یہ ریاست ماں کٹتو کٹیے لوگ دسیں سیاست ماں کچھ کشمیر پہ کچھ بسیئے جمعو ماں کچھ انکول ہے کٹھو ٹھارو کچھ انگوزارو تمہو ماں یا پتو ہمنا کہ مارا بجر قوم کی گھار کسے حکومت میں آج تاک نہ سنی تو نہ سنائی یہ منگل ستر زیادہ بچے پیدا کرنے والے لے جائیں گے پھر آج ایک ہمارے عظیم بیٹر نے اس کو کہا بولا موجی صاحب آپ بھی سات بائی بہن ہو گر میں یوگی صاحب آپ چھ بائی بہن ہو گر میں اور دوسرا احمد شاہ صاحب آٹھ بائی بہن ہے گر میں تو اب آپ زیادہ بچے پیدا کرنے والے آپ تھے یہاں آپ ہمیں بول رہے ہو زیادہ بچے پیدا کرنے والے تو زیادہ بچے پیدا کرنے والے مسلمانوں کو بولتے ہیں تو ان کی نیت مسلمانوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو یہ دماغ میں رکھیں کہ ایک ایک ایمپی نے ان کو ایک نے بولا جیت ہماری جیت ہماری لایٹ خوش ہے زبان نے جسنا ہم تھارو شکریہ دا کر سکا کیونکہ ایک بار نہیں ہم نے بار بار ہمنا سپورٹ کرے کیونکہ ایک چھون میکنہ سو زمان میکنہ سو سکال ہے سبس پیٹسو توڑ کوئی ساپا میکنہ سنے تیون لکھ ہمانی یہ سمجھا ہے کوئی حکومتان کیاش کورمت کوئی حکومتان کیاش کورمتان کیاش کورمتان اور چھتا ہم حکومتان کیال البائنی علمبردار یا البائنی یا اشتی کومس جنگلات تھا ہمائیا گاس چرائی تھا ہمائیا جنگل تھا ہمائیا یار تھا ہمائیا کام بھوجوز اچھو مینجس تشکوز اچھو مینجس کشمیریت اچھو مینجس مینجس صرف وارت راہون صرف وارت راہون جو اسمیلی میں جا کر جو پارلیمیٹ میں جا کر دوخہ دینے کا موکہ پھر سے آ گیا اس کو گولے کی تھاری ڈھوک تھارا جنگل تھارا کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے جب ان کے پاس تھا تو تب آپ کو پتہ ہے کہ پیڈی پی کے سرکار میں یہاں آپ آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ ہمائلے علطاف صاحب ہمائلے تھے تو یہاں ہم نے انہوں نے بڑنگلات والوں نے کہا کہ ہم بند کریں گے ایف آئی آر اتنی کوشش کی ان لوگوں نے آئے گجر بولنے والے آج گجر زبان بولنے والوں نے اتنی کوشش کی کہ علطاف صاحب کے خلاف ایف آئی آر دے دو وہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے آپ گریبوں کی بات کی ہے دبانا ان کا کام ہے تو بات ہم نے کی ہے اس لئے انشاءاللہ راما نمبر ون پہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ راما اس میں دورہ ہے ہی نہیں وہ کتنا بھی کرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی نے سپورٹ کیا پیڈی پی کو یہ وہی والی بات ہے جو سلسلہ انہوں نے شروع پہلے کیا تھا آج پھر محبوبہ جی نے وہ دکھایا ہم نے لوگوں کو بار بار کہا کہ محبوبہ جی بھی بی جے پی کا ایک ٹیم ہے اصل میں اے ٹیم یہی ہے باقی پیشی اپنی پارٹی وہ دوسری آزاد کی پارٹی وہ سارے بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اٹس ون پارٹی اگینسٹ نیشنل کونفرنس انشاءاللہ رامان لوگ آج کی ڈیٹ میں بازار تطور خوشار ہیں ان سمجھدار ہے بی جے پی کو ہمیں باہر رکھنا ہے انڈیا لائنس جو کا کنڈیٹ جہاں پہ بھی ہے انشاءاللہ رامان وہ جیت کے آ جائے گا جس میں میاں صاحب بھی آگار اہلا صاحب بھی یہ ہمارے عمر صاحب بھی لال سنگھ چودھے لال سنگھ اور رامان بلاجی انشاءاللہ پانچ کی پانچ سیٹے لداک کو لے کے چھے کی چھے سیٹے جمہو کشمیر یوٹی اور لداکی اوٹی سے انڈیا بلوک کو جلی جائیں دیکھیں اس بی جے پی کا اور اس بی جے پی میں اسمان زمین کانتا ہے واج پائی جی کا بی جے پی ایک it was all together a different thing لیکن وہ دلی میں تھے نہ کی جمہو کشمیر میں ہم نے بی جے پی کو لائیا آپ جمہو کشمیر کی بات کریں ہم نے دوہزار پندرہ میں میں بھی یہ ملے تھا عمر صاحب نے ان کو کہا میں نے ان کو ان کو چٹھی لی ہم نے کہا ان کو کہ بھئیہ آپ ان کو ان طاقتوں کو یہاں مت لاؤ یہ جمہو کشمیر کے عوام کے لیے جو سکھ ہے ہندو ہے مسلمان ہے ہم لوگوں کے لیے یہ جماعت یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے مہروانی کر کے ان کو یہاں پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے لایا ہوا کیا تین سو ستھر توڑا پنتیسے توڑا سٹیٹ کو دو حصوں میں تبدیل کیا یوٹی بنا دیا دو یوٹی ہمارا جنڈا لیا ہماری نوکریاں گئی ہمارے بچوں کی نوکریاں گئی ہمارے زمینوں کا یہ زمین کے رائٹس چلے گئے آبادید ہے یہ جو شاملہ جائز شاملہ جس کو بولتے ہیں حقی جنگل گجروں کا ہے ان پہ آج تانہ شاہی چڑھ رہی ہے سرکاروں کی انشاءاللہ رامان یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے ہم نے اس لئے بولا تھا کہ ان کو نہیں لانا ہے یہ یہاں پہ جو لوکل جماعتیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہاں لوکل اس کو کیا چاہیے ان کے لئے ہمیں کیا کرنا تھا تب ہی ہم کہہ رہے تھے کہ باہر کی جماعتوں کو یہاں نہیں لانا ہے دیکھیں پھر سے میں نے آپ نے ریپیٹ کیا وہی سوال میں نے کہا یہ ساری پارٹیاں اکٹے ہو کے نیشنل کانفیڈنس کے خلاب یہ ستہتر میں ہی بھی ہوا تھا لیکن اس وقت لوگوں نے بازہ اپتہ طور جواب دیا جب مراجی ڈیسائی تھے دلی میں تب جنتہ پارٹی تھی آج بھارتیا جنتہ پارٹی ہے آج بھی لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے چاہے آپ نورس کی بات کریں آپ سنٹر کی بات کریں آپ ساؤت کی بات کریں لیکن وہاں پہ اپنی پارٹی نے سپورٹ کیا وہ تو اے ٹیم بی ٹیم وہی اے پی سی ٹی یہ سارے ٹیمیں اکٹے ہیں تو لوگوں کو پتا ہے نا کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے پھر بی جی پی کو وہ اگر اپنے دم پہ یہاں الیکشن لڑنا تھا انہوں نے کندیٹ کیوں نہیں اٹھائے آجائے یہ سارے لیٹر آجائے ہمارے سال لہرے میاں صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائے یہاں تو آزاد صاحب کے ٹیر پیٹ گئے آئیے میاں صاحب کے خلاب کھڑے ہو جائے دیکھتے کونز موجھ سونتویل کونز موجھ رفت